بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی تہذیبی اوروج کی سٹڈی کر رہے تھے جس میں علمی اور فکری اعتبار سے کیا ہوا تو پچھلے لیکچرز میں آپ کو پڑھ چکے کہ کیسے ایک کاغذ کا انقلاب ہوا اور پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ کس طرح سے بکس بننے لگی اور صرف یہ نہیں کہ کوئی بن کے ختم ہو گیا نہیں لوگ بقیدہ شوق بھی آنے لگا پڑھنے لگے پھر صرف بکٹی نہیں بلکہ ٹیچر بھی ہر طرف آویلیبل ہوتے تھے جہاں دل کیا گئے پڑھے اور آپ کا فائنینشلی سب بینیفٹ وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور امیر لوگ جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے تھے اور ٹیچرز کے لیے بہت بڑا فنڈ ان کے لیے ہوتا تھا یہ پورا اپور چکرین کے ریزلٹ یہ رہا تھا اور کیسے علم جو ہے پھیلتے چلا گیا اب اسی کا مزید پہلو آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اب یہ بنواباس کے زمانے میں ایڈوکیشن کیسے پھیلی ہے اس کے لیے ایک ایویڈنس کے طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک علمی مراقض خاص طور پر کن ایڈیاز میں تھے اب یہ صحابہ کرم کے زمانے میں حجاز میں یعنی مدینہ منورہ اور مکم کرما میں صحابہ کرم میں سکالرز تھے عراق میں کوفر بسرہ میں تھے اور شام کے اندر دمشق یہ ایک بڑا علمی مرکز تھا ایفریقہ میں مصر اسکندریہ یعنی الیکزنڈریہ جو ایجپٹ کئی یہ بھی شہر اور قیروان یہ بھی آپ کے ایفریقہ کے اندر تیونس کا یہ شہر یہاں پہ زیادہ ہے جو کیشن تھی لیکن اب اگلا پیریڈ آیا جو بنواباس کا تھا تو اس میں اور شہروں میں بھی جس میں بغداد پھر ایران کے اندر گندیشہ پور نیشہ پور اسفہان خورسان کا ایریا تو اس کے اندر ازبکستان کے اندر بخارہ حرات بلغ غزقی غزنی یہ افغانستان کے ہیں اور پھر پاکستان کے ایریا میں لاہور اور ملتان یہ ایک علمی مرکز بنا اور پھر دلی انڈیا میں تیسہتہ کے علم آیا سپین کے اندر کرتبہ غرناطا عشبیلیا تیتلا یہ ایسے شہروں میں علم اور ان کی لیبریریز اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ بہت تھے اچھا اب یہ میں نے انگلیش میں بھی لکھ دیا ہے لیکن سپین کی زبان میں تھوڑا سا ان کا لہجہ جانے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لئے انگلیش میں آپ اسے چاہیں تو آپ کرڈوبا اب وہ شاید سپین والے ایسے کہتے ہیں تو لیکن ہم عربی میں کرتبہ اس شہر کو کہتے ہیں اسی طرح گرنیڈا غرناطا کو کہہ دیتے ہیں سپین میں تو آپ یہ میں نے سپین کی حاصل میں آپ کے سامنے اس کا کر دی ہے آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ گوگل میپ کے ذریعے آپ سرچ کر لیں تو یہ شہر آج بھی اسپین میں ہے اور وہاں پہ جو ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوٹ تھے ان کی بھی وہ پرانی بلڈنگز پڑی ہوئی ہیں تو آپ کے لئے ایک بقاعدہ ایک علمی آپ کو یہی پہ مل جائے گا اور جب کبھی بھی آپ کو فائنینچلی یہ پوزیشن ہوئی تو آپ کبھی جائیے گا انجوائی کیجئے گا کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں کیا ڈیولپمنٹ کی تھی ایڈوکیشن میں افریقہ میں القاہرہ جو ایجپٹ کا آج کل کیپٹل ہے وہ ہے اور قیروان جو تیونس کا تو یہ پہلے اس حاوی کران کے زمانے میں ہی تھے اور تبیرہ اور تب اور شہروں میں بھی علم اور شہروں میں بھی آنکہ یہ بڑے علمی مرکز اب کے جس میں بہت بڑی لائبریریز ہیں کوئی ایک ہی نہیں بہت سی ہیں سکولرز بہت سارے ہیں تو ان شہروں میں زیادہ رہا ہے اچھا ایران کا گندیشہ پور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ میڈیکل سائنسز کا مرکز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمانے میں کہ یہ جب یہ ایران کی یہ پرشین ایمپائر جو تھی تو وہاں پہ بھی یہ معاملہ تھا کہ بہت سارے کرسٹین گندیشہ پور میں سیٹل تھے اور وہاں پہ یہ میڈیکل سائنسز وہاں پہ وہ پڑھاتے ہوتے تھے تو جب مسلمانوں کی حکومت آگئی تو انہوں نے اس کو مینٹین رکھا بیسے تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی حج آپ دیکھئے تعلیمی انقلاب میں ایک سب سے بڑا انقلاب میں اسے کہتا ہوں یعنی اس سے پہلے بہت بڑا ہو چکا لیکن اب اپنے ٹائم میں سب سے بڑا ہوا کہ یہ سلجوک سلطنت کے وزیر آزم تھے نظام الملک یہ 455 to 485 ہجری یہ ان کی حکومت رہی ہے اچھا اب یہ پولٹیکل ہسٹری کے اندر آپ پڑ چکے کہ سلجوک یہ تاجکستان ازبکستان کے علاقے کے لوگ تھے ان کی حکومت بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو کے افغانستان ایران ایراک اور پھر آگے سیریہ تک ان کی حکومت بن گئے ہوئی تو انہی کی حکومت کے اندر ایک وزیر اظم تھے نظام الملک انہوں نے ایک بڑا کام کیا کہ تعلیمی ادارے اتنے زیادہ بنائے ہیں یونیورسٹری اور کالج مدارس کے مدارس سے مراد مدرسہ سے مراد سکول یہ بہت بنائے انہوں خود بغداد بسرہ بلغ بلغ یہ افغانستان میں ایران کے اندر نیشہ پور بہرات اسفہان طبرستان موسل ان سب میں اس میں انہوں نے کیا کیا یعنی اس میں وزیر اظم نے کیا بڑا کام کیا کہ بادشاہ نے ایک بار پوچھا اسے کہ تمہیں اتنا بڑا فانڈ دیا تھا تو تمہیں کہا تھا کہ ہم پہ یہ ایک خطرہ ہے کہ ہماری حکومت تباہ ہو جائے تو اس کے لئے تم نے ملٹری کیسی تیار کیا 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 تو پھر نظام الملک صاحب نے یہ کیا کہا کہ جناب آپ نے یہ جو فانڈ دیا تھا میں نے اس کے لئے یہ کیا کہ یہ دیکھی اتنی یونیورسٹیز کالجز یہ اس شہر اور ایسے اس میں بنا دی کہتے پھر اس سے کیا ہمیں کا فائدہ ہوا کہا کہ جناب آپ ہی کی قوم کو اتنا بڑا علم آئے گا کہ آپ کی پوری جو قوم ہے وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ کوئی آپ حمل نہیں کر سکے گا تو بادشاہ پھر امپرس ہوئے کہتے یہ واقعی آگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے تب یہ دیکھئے شبلی نمانی صاحب نے اپنی کتاب الغزالی میں یہ نظام الملک صاحب کے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہتے نظام الملک نے ایک طرف تو سلطنت کو وہ رونق اور وسط دی کہ خلفاء کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی امن و امان اور نظم و نسک کی بدولت تمام ملک کے ڈانڈے اس طرح ملا دیئے کہ جب بادشاہی لشکر نہر جہون جس کو آکسس ریور کہتے ہیں اس سے اترا تو کشتیوں کا قرائع کا پروانہ جس کی تعداد گیارہ زار اشرفیہ تھی اشرفیہ کیوں گے یہ لگتا ہے کہ آپ کو چاندی کے سکھے ہوں گے تو اتنی پے کرتے تھے صرف کشتی کو کراس کرنے کے لئے کئی ہزار کلومیٹر دور تک یہ اتنی تو شام کے عامل نے نام لکھا اور وہیں سے یہ رقم ادا کر دی گئے دوسری طرف تعلیم و تدریس کو یہ ترقی دی کہ تمام ممالک ممالک اسلامیہ میں چپے چپے پر مقاطب اور مدارس قائم کی ہے اور روزتین فی اخبار دولتین میں لکھا ہے کہ کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں اس کا تعمیر کردہ مدرسہ موجود نہ تھا یہاں تک کہ جزیرہ ابن عمر میں بھی جو بالکل ایک گوشے میں واقع ہے اور کسی کو وہاں گزر نہیں تھا وہاں پہ بھی ایک بڑا مدرسہ وہاں موجود تھا اور مدرسہ سے مراد سکول یہ بن چکے تھے اس طرح ایک پزوینی سکولر ایرانی تھے تو انہوں نے پتایا کہ ان کے زمانے میں مدارس کا سلانہ خرچ چھے لاک اشرفی تھی تشرفی جو ہے یہ آپ کے چاندی کے سکے تھے اتنی بڑی رقم صرف ایڈوکیشن پہ لگتے تھے اور پھر سلطنت سلجوکیا کے اشرفیاں ہماری نظر سے گزری ہیں کم سے کم کے برابر ہوتی ہیں جس پر اس بنا پر نظام الملک کے خاص اتیہ کو چھوڑ کر ففتین میلین کی سلانہ رقم شاہی خزانے سے تعلیمات کے لئے مقرر تھی اور اس زمانے کے لحاظ سے یہ رقم ایسی خطیر رقم ہے اس کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی اب خود امیجن کر لیں کہ اتنی بڑی آپ کی فنڈ اس پہ لگنے لگا تو یہ نظام الملک کو میں کہوں گا کہ اپنی صدی جو ان کی صدی تھی ہے جس کو پانچویں ہجری آپ کہتے ہیں تو اس کے سب سے بڑے ہیرو یہ نظام الملک صاحب تھے کیونی ایجوکیشن پہلے ہی بہت اچھی دیولپ ہوئی تھی ار طرف تھا انہوں نے اس سے زیادہ فنڈ اور ایسا نیٹورک بنایا کہ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ کچھ پکچرز ہیں کہ جو نظام الملک صاحب نے مختلف علاقوں میں اچھا کچھ تو انہوں نے کی اور کچھ جان کے اکمت نہیں تھی تو اور لوگ بھی امپریس ہوئے انہوں نے بھی بنائی یہ تو خیر نظام الملک بغداد کے اندر انہوں نے یہ لائبریری بنائی تھی آج بھی موجود اچھا کرتبہ سپین کا تو وہاں پہ دیکھئے کہ اس طرح سے ایڈوکیشن انسٹیوٹ ابھی بھی موجود ہے اور ترکی کے اندر یہ ارز روم ایک شہر ہے یہاں پہ میں خود گیا اور یہ میں نہیں پکچر لگائی ہے تو اس طرح کے ایڈوکیشن انسٹیوٹ اس زمانے کے بنے آج بھی موجود ہے آپ ان تمام ایریاز میں جا کے خود دیکھ سکتے پکچر آپ اپنے خود آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پکچر بھی دیکھ سکتے تو یہ ہے جنب اب بنو باس کے زمانے میں بنو باس کی حکومت 133 to 1656 اجری رہی ہے اور پولیٹیکل تو بتا چکا ہوں کہ 250 اجری میں ان کے کمزور ہو گئی تھی الگ الگ سلطنتیں بن گئی تھی لیکن بنو باس کے خلیفہ کو ابھی تک ایک ٹائٹل رکھا ہوا تھا تو اس زمانے میں لیکن ایڈوکیشن کیسے کتابوں کی آپ فارمیٹ یہ دیکھ لیں اس سے آپ کو ایک انٹرسٹڈ شکل نظر آئے گی اس کو کہتے ہیں مختوتات جس کو منس کرپٹس اس طرح سے بکس ہوتی تھی یہ دیکھئے ایسی بنی مطن مطن کیا ہے مطن یہ وہ ہے جو سکولر نے خود لکھا جو کچھ وہ یہ یہ بیچ میں جس میں اہل کتاب کا مطن کہ اصل سکولر نے یہ لکھا تو اس کو آپ کنسائز یعنی پریسائز ٹیکسٹ میں بک اس طرح سے سکولر لکھ لیتے تھے تاکہ اس کا مقصد ہوتا تھا اتنا مختصر ہو کہ سٹوڈنٹ آسانی سے ان کو یاد آ جائے پھر متون متون میں مسابقت یعنی یہ کمپیٹیشن سٹوڈنٹ میں ہوتا تھا کہ ہم نے تیچر صاحب سے یہ کچھ پڑا تو چلیں ہم بھی اس میں ایڈ کریں ہم نے جو سیکھ اور ہم آئیڈیاز آئے تو یہ دیکھیں یہ اوپر انہوں نے اس کو ہم کہتے تھے شہریں یعنی اس کو کمنٹریز یہ اب سٹوڈنٹ نے لکھ دی ہیں اس پیپر میں ایسے اچھا اب متولات متولات یعنی والیومینیس بکس اس طرح سے بننے لگیں کتنی بڑی بڑی بکس یعنی اب ہوا کیا کہ ہواشی کے تعلقات مزید ہونے لگیں یعنی اب ہوا کیا کہ ٹیچر نے تو یہ لکھی تھی بکس سٹوڈنٹ نے اس کے اوپر اس پیپر میں لگ دیا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے اس میں یہ چیز یہ ہے اب اس سٹوڈنٹ کا اپنا سٹوڈنٹ آیا تو سٹوڈنٹ کو آئیڈیا مزید آگئے انہوں نے مزید اس کے اوپر لگ دیا اچھا اس سے اوپر پھر بھی آپ اگر مختوتات کی کسی بک آپ دیکھیں ایسے ہی یہی فارمیٹ آپ کو نظر آئے سٹائل یہ تھا اچھا اب یہ اتنا تو عروج ہو گیا تو زوال میں کیا ہوا انہیں ایشو کیا آیا کہ جس میں یہ ہمارا جو علم کا شوق تھا یہ 500 ہجری سے لے 656 ہجری کا پیریڈ ہے 1106 تو 1258 کا یعنی کیا ہوا کہ ایک فرقے کے ادارے میں دیگر فرقہ ورانہ شگردوں پر پابندی ہیں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ مسلمانوں کیا مسئلہ آگیا تھا کہ فرقے الگ لگ بن گئے لڑائی جگڑے آنے لگے تب ایک فرقے اس کے سٹوڈنٹ بن سکتے ہو تو پھر کیا آگیا لوگوں میں علمی شوق کم ہونا شروع ختم نہیں ہوا لیکن کم ہوا حکومتی فنڈز پر تعلیم کی سرپرستی میں کمی ہوئی یعنی خود آپ امیجن کریں ابھی جو آپ نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے جب یہ نظام الملک صاحب کے زمانے میں 15 ملین اشرفی اور اشرفی جو ہے آپ کے کتنے بڑے بڑے سکھے ہوتے ہوں گے تو اس کو آپ آج کل کے حساب سے کہہ لیں تو کوئی 1000 روپیز کو ہوتا ہوگا سکھا تو اس سکھے کو 15 ملین بنالیں کتنی بڑی رقم ہوتی تھی ایجوکیشن کے لیے ایک ملک میں یہ فنڈ تھا تو یہ جب فنڈ کم ہوا تو پھر اب ظاہر ہے کہ سٹوڈنٹ میں بھی شوق کم ہوا تیچر بیٹھے ہیں تو ان کو چلو سیلری مل رہی ہے وہ تو بیٹھے ہیں لیکن سٹوڈنٹ میں شوق کم آیا پھر مسلسل جنگیں ان کے نتائج کی ریزن ہوئی یعنی مسلمانوں کی الگ الگ حکومتیں بنیئے تو بھی تم اپنی بن گئے تو رہو اپنی حکومتوں میں لیکن وہ ہوتا تھا کہ ایک حکومت بادشاہ کو یہ شوق آتا کہ یار میری حکومت یہاں ہے اب یہاں پہ بھی ہونی چاہیے اور ملکوں پہ دول حملہ ہوا اب یہ حملہ یہ ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ جب چنگیز کان کا حملہ ہوا پھر اس کے اپنے بیٹے نے پھر پوتے ہلاکو خان نے کیا تو ایسی تباہی کی تھی کہ جہاں مدار سکول تھے ان کو تباہ کر دی آگ لگا دی لیبریری ہیں تو ان کو آگ لگا دی اور جیسے میں نے ارث کیا کہ بغداد کے اندر دریہ دجلہ وہاں گزر رہا تھا تو کتابیں اٹھ کے بیچ میں وہاں پھینک دیں تو اب دریا کا جو کلر ہے وہ بلو ہو گیا تھا اور پورا ایک بند صرف کتابوں سے بنا تھا یہ علوہ تھا دانش گاہیں وہ تباہ ہو گئیں حیل علم کو قتل کر دیا بہت سوں کو حجب جو سکولرز جتنے تھے جو بچت ہوئی جن کی تو ان سب نے انڈیا اور ایجپٹ کی طرف ہجرت کی ہے اور اثر نو تعلیم وہاں انہوں نے شروع کی ہے یعنی اب آپ یہ ملک دیکھئے کہ آپ کہ یہ تاجکستان اسبکستان افغانستان یہ کتنا بڑا بہت دیولپ تا علمی اعتبار لیکن جب وہاں پہ یہ منگول حملہ ہوا اور یہ پوری تباہی ہو گئی تو وہی کے جو سکولر بچ گئے وہ انڈیا میں آگئے اچھا اسی طرح عراق اور سیریہ کے جو سکولر تھے ان میں سے بہت سے شہید ہو گئے جو بچے وہ ایجپٹ چلے گئے ایجپٹ تک چلو منگولوں کی اتنی مہاں تک تباہی نہیں آئی تو چلو علم آگیا اچھا یہ ایک بڑا فیکٹر تھا اور ایک بڑا ایشو اگلا آیا وہ ہے تقلید کی عادت تقلید کیسے کہتے ہیں تقلید عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جیسے جانور تھے آپ رسی اس کی گردن میں باندھ دیتے ہیں اور پھر آپ چلتے ہیں تو جہاں آپ جا رہے تو جانور بھی ویسے ہی چلتا تو اس تقلید کے لفظ کو انہوں نے یوز کیا کہ جناب ٹیچر نے جو سوچا ہے جیسے کیا آپ بھی وہ ہی کریں اور ویسے ہی کریں اس کو تقلید کہتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ عادت بنی ہے مسلمانوں کے اندر اور یہ اس کے تھوڑے سے آثار تو فائیونڈر ہجری سے آنے آنے شروع ہوئے تھے اتنے نہیں تھے لیکن جب یہ ڈیزاسٹر ہوا سکس ففٹی سک ہجری میں تو پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ پھر تو اصول یہی بنا لیا کہ بس جو پرانے سکولرز نے سمجھ لیا وہ وہ سیکھو اور بس وہ ہی لکھو اس کو بس ایکس پھر تو پھر علم کا شوق مسلمانوں میں پھر کم ہوا اور پھر اس کے بعد آپ علمی اعتبار سے اگلی ہسٹریز میں سکس ففٹی سکس ہجری سے آج تک آپ دیکھیں گے کہ آپ علمی اعتبار سے اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے جیسے اس ٹائم میں یورپ میں علم زیادہ ڈیولپ ہوا تو تب ہم زوال میں آئے اب جس وقت ہم موڈرن ہسٹری پہ آئیں گے تو ہمارے یہ حسار آنے شروع ہیں کہ ہم علمی شوق آ رہا ہے ہم لوگ سیکھنا کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کچھ اگلے عرصے میں مزید امپرومنٹ ہوگی انشاءاللہ اچھا ایک یورپ میں جب یہ اتنا عروج آیا یہ تھرٹین ہنڈرڈ ایسی کلنڈر سے لے کے آج تک اچھا یورپ نے تو یہ کیا نا کہ خود اپس میں ایک سیکنڈ ورلڈ وار اور یہ کر کے بلکل تباہی اپس میں کر بیٹھے تھے تو اس میں علم ذرا ریلیٹیبلی کم ہوا لیکن وہ پھر امریکہ میں آ گیا وہ امریکہ کا بھی چل رہا ہے اور پھر امریکہ سے چائنا والے بھی سیکھ رہے ہیں تب یہ آج کل کے زمان ہے اچھا مسلمانوں کے ایک بڑا صاحب جو انہوں نے بنائی تھی تو وہ مشین لے انڈیا میں آئے اور بادشاہ کو یہ کہا مغل بادشاہ کو کہ یہ مشین ہیں ایسے کتابیں ایسے زیادہ بن سکتی ہیں تو پرچیز کر لیں تو بادشاہ نگا کر نہیں بھی یہ بیکار ہے اس کی بجائے وہ جیسے ہاتھ سے لکھے جو لکھی تھی تو لکھ رہی تھی تو وہ کوالیٹی بھی اتنی نہیں تو بارحال چلتا رہا سلسلہ اور یہ پرنٹنگ مشین پھر کم از کم انڈیا کے اندر مسلمانوں نے پھر کئی ایٹین سیونٹی ایٹی میں آکے جا کے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اس سے پہلے نہیں تھا لیکن اس کے بعد پھر جب یہ انفرمیشن ایج آئی ہماری نائنٹی اور ٹوہزن میں تو اب ہمارے ہم بہت تیزی سے کمپیوٹر پہ تم زوق کر رہے تو تب ہی جا کے علم بھی ہمارے پھیل رہا تو یہ ایک پوزیٹیو آج کل کے زمانے میں یہ لیکن بیچ میں ہمارے بزرگ جس طرح سے دیزی کر کے جس طرح سے ایک طرح کے سوچ سوچنے کو چھوڑ کے بس تقلید کو انہوں نے کر لیا اور پھر ہر ٹکنالوجی کو انہوں نے چھوڑا تو پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ ہم لوگ زوال میں ایسے آئیں اصل ریزن یہ بقی آپ اختلاف کریں شوق سے کریں آپ کو لگتا کہ نہیں یہ نہیں اور ریزن تو خود سوچ لیجئے اور بھی ہوں گی میں نہیں مانت کہتا کہ اور نہیں ہوں گی لیکن یہ سب سے مین فیکٹر یہ ہے اب یہ آپ دیکھئے کہ اس زوال کی وجوہات ان ریزن کو دیکھ لیں کہ اروج کا جو پیریر تھا ایک تو بنی پیریٹ کو دیکھیں تو سب سے اروج میں حالت کیا تھی اعلا اخلاق ایتھکس اور اروج تو وہ پیریٹ تھا اب ہم بنی اسماعیل کا کہ جو رسول اللہ کی امت ہے اس پہ دیکھنے تو ون ٹو 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 ہجری تک یہ بڑا اروج اور ایتھکل بہت اچھا یہ آپ یہ ٹکنالوجی کا شوق یہ بھی اس پیریٹ میں بہت زیادہ ہجری کا پیریٹ ہے اور سیم بنی اسرائیل کا بھی یہ رہا ہے لیکن وہ 1042 930 بی سی کا پیریٹ ہے اس میں ان کے اروج ہے اب جب زوال آیا تو دونوں کا ایک جیسے ہی آیا یعنی اعلا اخلاقیات سائنس اور ٹکنالوجی کو چھوڑ دیا تو اب یہ 250 14 41 ہجری تک سائنس اور ٹکنالوجی میں اتنا شوق نہیں رہا یعنی اس سے پہلے آپ یہ امیجن کر لیں کہ ایک آدمی اگر ایک سائنس دان تو اس کو ہیرو بننا چاہیے تھا لیکن اس بیچارے کو ہیرو کے بجائے اس آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو بس جناب مکانک ہے بس اتنے یا منشی بس اتنے اسے مجھ دیتے یعنی ان کا کوئی سٹیٹس نہیں بنتا تو لوگوں میں پھر پڑھنے کا شوق کم ہوا پھر ایک بڑا فیکٹر سرکہ واریت اور آپس میں ایک دوسرے سے بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے آنکے بھی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ادھر بھی لڑائی جگڑے کرتے رہے اور اسی طرح سے دیزاسٹر ہی کرتے رہے اور پھر یہ علم اور ذوق کم ہو گیا تو جناب اصل یہ ریزلٹ ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ امت مسلمہ کے عروج اور زوال کے لئے ہم قرآن مجید کا بھی آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اور یہ ہم تورات میں جو بائبل کی یہ کتاب احبار اس کے اندر یہ لکھا وہ بھی آپ کے سامنے میں کر لیتا ہوں تو وہی سے عروج اور زوال کے اصل فیکٹر سامنے آ جائے قرآن پاک میں یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات سے حضم آیا اور وہ اس میں پورے اترے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کو امام بنانے والا ہوں تو عبر علیہ السلام نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے یعنی اب وہ عبر رہیم ملینیم کہا ہے 2000 بی سی 1000 بی سی کہ کیسا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج پوری دنیا کے ہر علاقے تک پہنچایا پھر انہوں نے پوچھا تھا میری اولاد پہ یہ چلے گا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں پہ یہ نہیں ہوگا جو نیک ہوں گے ان پہ ہوگا اور جو زوال ہے وہ بتایا کہ جو ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو رجیکٹ کرتے رہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بائبل میں ملے گی کہ ابراہیم کی اپنی اولاد اس میں دو اسے بن گئے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل وہیں حضرت اسحاق کی اولاد تھے اور بنی اسرائیل نے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھی جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تب یہ دیکھئے بائبل میں دیٹیل آتی کہ اگر تم میری شریعت پر چلو گے اور میرے احکام کو ماننے میں محتاط روگے تو میں تمہارے لئے بروقت بارش برسہ ہوں گا زمین میں اپنی پیداوار دے گی اور میدان کی درخت اپنے پھل دیں گے تم اپنے ملک میں حفاظت سے بسے روگے اور میں ملک میں امن بخشوں گا تم سو گے اور کوئی تمہیں پریشان نہ کرے گا تمہارے پانچ آدمی سو کو اکھار پھنکیں گے اور تمہارے سو آدمی دس ہزار پر غالب آئیں گے اور اگر تم میری ناز سنو گے تو میرے اہد کی خلاف ورزی کرو گے تو میں نا گیانی دہشت گھلا دینے والی بیماریوں اور بخار تم پر بھیجوں گا جو تمہاری بینائی سلب کر لیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے تم بیکار بیچ بوگے کیونکہ ان کا پھل تمہارے دشمن کھائیں گے میں تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمن وں تمہیں پیداوار نہ دے گی اور نہ ملک کے درخت تمہیں فائدہ دیں گے میں تمہارے شہروں کو گھنڈرات میں تبدیل کر دوں گا تمہیں قوموں میں منتشر کر دوں گا تم اپنی دشمنوں کے ملکوں میں رہو گے جب تک وہ دشمنوں کے ملک میں رہیں گے میں ان کو بالکل مسترد نہ کروں گا اور ان کا خدا ان اس کو دیکھیں پریکٹیکل آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری تو پڑھ چکے ہیں پہلے اور بنی اسرائیل کی ہسٹری اب ہم پڑھ رہے ہیں ریزلٹ ایک ہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ایتھکس اور سائنس اور ٹکنالوجی ان کے آئیے تو اپنے اروج پہ دنیا کے سپر پاور بنے بنی اسرائیل دیکھئے کہ یہ ون تاؤزن فورٹی ٹو نائن تھرٹی بی سی کا پیریرڈ ہے تو یہ حضرت دعود اور حضرت سلیمان کی حکومت اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس ٹائم میں لیکن جب انہوں نے انحرفات کی اور اپس میں فرقہ واریت کی اور پھر امرہم اسرائیل کے لوگ زندہ ہیں اسرائیل ملک میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں رسولوں کا انہوں نے انکار کیا خاص طرف حضرت تیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر یہ حضرت تیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے ان کے اندر ہی رہے گئے اور آج بھی آج بھی امریکہ کے اندر ہیں بنی اسمائل کا حال کیا رہی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور سنت کے مطابق اور ایتکس کے مطابق عمل کیا تو کیسا عروج آئے کہ کہاں سے کہاں تک آپ تاجکستان سے لے کے سپین تک کی حکومت بن گئی لیکن پھر جب انہوں نے ایتکس کو چھوڑا پھر قواریت پہ آئے اور آپس میں کی اور بادشاہتیں بنائیں تو پھر مسلسل زوال اور پھر یہ جیسے بائبل میں آیا کہ بھی تمہیں قوم میں منتشر کر دوں گا تو بنی سریل کا بھی یہ ہوا یعنی ہوا یہ کہ جہاں جہاں مختلف ایریاز میں تھے یورپ میں تو خود ہٹلر نے کیسا ان کو مارا اور پھر یہ کچھ تو فلسطین میں آگئے کچھ امریکہ میں اور سیم بنی اسماعیل کے لوگ وہ عرب میں لیکن بہت سے ان کے لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں امیگریشن کر چکے یہ دونوں امتوں کا ریزلٹ یہی ہے پاکی فیصلہ آپ خود کر لیجے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ یاد ہوگا کہ یہ جب ہم نے ایکسل ایج کہی تھی کہ جب یہ علم بہت فیلا تھا دنیا میں 1000 بی سی سی کا پیرئی تھا کہ جب انبیاء کرام بنی اسرائیل کے میں بہت آ رہے تھے ابراہیم اسحاق لوت یاقوب علیہ سی کا پیرئی ٹو ٹو 1800 بی سی کا تھا یوسف علی سی کا 1800 سال بڑے سکون سے رہی کہ وہ اس زمانے کی اس زمانے کا امریکہ تھا جو ایجیپٹ تھا پھر بہران جب آئے ان میں کہ جب وہ پرابلمز میں آئے 1400 to 1200 بی سی میں تو اس وقت حضرت موسو اور حارون علی مسل السلام کے ذریعے ان کو آزادی بھی حاصل ہوئی اور 30 بی سی جو تالوت رحمت اللہ دعود اور سلمان علی السلام کی حکومت رہی یہ پورے عروج میں ہے تب ٹکنالوجی اپڑ چکے ہیں کہ آئرن ایج تب بنی ہے تب آئیے دنیا میں کو لوہے کو استعمال کرنا یہ دعود نے سکھایا تھا دریائے فراد سے لے کے دریائے نیل تک کی حدود ان کی تھی اور اس سمانے کے سمندری اور ہوائی جاز بھی بنا لی تھے کہ وہ کچھ منٹ میں گھنٹے میں کتنا لمبا سفر کر لیتے ہوتے تھے مسجد اقصہ بنی تھی اور آج بھی یرشل میں موجود ہے اور سیکریٹریت بھی یعظی سلیمان علی السلام نے بنایا تھا اور آج بھی اس کے پرانے اثرات آپ کو یرشل میں ملتے پھر انعرفات ہوئے تھے تو سیکس انڈرڈ بی سی سی میں جوتے بھی پڑھتے رہے یہ ایسے ان کے الگ حکومتیں بنی ایک دوسرے اب آپ یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے کہ کتنی ہمارے یہ زوال جیسے بنی اسرائیل پہ آئے سی بنی اسماعیل کے ہاں بھی آئے کہ رسول اللہ کے بعد اپنے عروج کا پیری آیا لیکن پھر جب یہ ہرکتیں ہوئیں تو زوال بھی آیا ایسا اچھ اب اس پہلو سے بھی دیکھ جو پچھلے لیکچرز میں تھا کہ ایکسل ایج میں یہ ہمارے ہاں بھی ہوا کہ دو سلطنتوں کی علیدگی ہوئی تھی اور پھر شمالی سلطنت اسرائیل کے بادشاہ خیاب نے تو یہ عرکت کی تھی کہ مشرق شہزادی ایزبل سے شادی کی تھی اور پھر شرک کا دیوتہ کا مندر بنایا اور شرک کی بقاعدہ دعوت ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی انبیاء اکرام علیہ السلام حضرت علیاس علیسع عموس اور حوسی علیہ السلام انہوں نے تویید پھیلاتے رہے لیکن ان کے پھر بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ نہیں لے تو پھر ریزلٹ بھی ہوا ان کا اور پھر جنوبی سلطنت یہودہ تھی جو یلو کلر کی ہے تو یہاں پہ انہ رفات ہوئے اور شرک اور بد اخلاقی ان کی آن بھی ہوئی تھی تو وہاں پہ انبیاء اکرام میں حضرت یسیع اور یرمیہ علیہ السلام انہوں نے پورا سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں مانے یہ تو دیکھئے کہ پورا آشوری قوم یہ عراق سے آئی تھی اور انہوں نے پہلے سیون ٹوئنٹی ٹو بی سی میں تو پہلے انہوں نے یہ جو آپ کی یہ جو شمالی سلطنت اس کو تباہ کیا پھر جنوبی سلطنت یہودہ اس کو تباہ کر دیا تو ان کو سب کو تباہ کرتے کرتے ان کو پھر پوری دنیا کہ جو بچے تو پوری دنیا میں ادھر ادھر ہیل گئے تو یہ بابل کی غلامی ہوئی ہے کہ ان کو بابل کیا حراق کا تھا تو وہاں ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہاں حزقیل اور دانیاز علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے ان کو ٹھیک کیا اور پھر جا کے ان پہ ایک یہ وہاں تھا کہ سائر سازم جن کو ذل کرنین قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے تو یہ ایران کے بادساتے ان کی حکومتی اور انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا اور پھر رزیر علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا انہوں نے اور تورات کو دوبارہ پھیلایا تھا لیکن پھر ان میں دوبارہ انہرافات اور فرقہ پرستی اور لڑائی جگڑے ہوئے تو ذکریہ یائیہ اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسلام پہ یہ کامیاب نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد سے یہ مسلسل انتشار کے تحت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے انڈر ہی رہے ہیں آج تک تو یہ ان کا ریزلٹ تھا جو پڑ چکے اچھا اب اگلا سٹیپ قرآن پاک میں ذکر ہے فرمایا کہ کہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیا جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے یہ تو قرآن پاک میں ہے اچھا بائی بیل میں بھی آتا ہے اب یہ یاجوج ماجوج آپ کے ذہن میں وہ ہوگا یہ کون لوگ ہیں تو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے سے جو ہسٹری پڑی تھی سیمنٹی تھاؤزن بی سی سے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تک کی سی تک کا جو پیریڈ آج تک کا ہے تو اس میں یہ یاد ہوگا کہ حضرت نوہ علیہ السلام کے تین بیٹوں جو تینوں بڑے ایمان لائے تھے تو ان تینوں کی الگ الگ نسلیں جو ہیں پوری وہ قوم بن گئی تھی جس میں ہام تھے ان کو افریقہ کے ایریا میں رہنے کے لئے کہا گیا تھا تو وہ افریقہ گئے تھے اور افریقہ میں یہ سپر پاور تھے اس زمانے میں یہ ٹین تھاؤزن ٹو ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سیونٹی بی سی کا زمانہ ہے تب ان کی حکومت تھی اور یہی فیرانتیں ابھی اس کے آثار آپ کو ایجپٹ میں ملیں گے یہ وہ ہیں پھر دوسری قوم تھی وہ سام ان کے لئے عراق جو دجل آف رات کے ایریا میں سیٹل ہوئے تھے اور وہیں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہی پہ پہنچی تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام اسی کے تھے اور پھر بنی سرائل بھی اسی میں اس کے سارے ایم بی آئے کرام آئے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے تو یہ لوگ سپر پاور بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کے آن وڈ بلکہ اس سے پہلے بنیسرہ الوی ابراہیم علیہ السلامی کی یہ سامی نسل تھی تو وہ روچ پہ آئے اس کے بعد پھر تیسرے بیٹے یافظ تھے تو ان کو ایریا دیا گیا تھا آرمینیا جس کو ہم کیسپین کیسپین سی جسے کہتے ہیں یا بلیک سی بھی یہ بالکل وہ ایریا آتا ہے تو یہاں پہ ان کو کہا گیا تھا تو یہی لوگ پہ انہیں کی کچھ حصے ان کے نکل نکل کے تو اسی میں اب یہ بائبل میں آتا ہے کہ یاوان پہ پہنچے یاوان اصل میں جپان تھا مسک یعنی ماسکو توبل یہ بالسک یہ بھی رشیا کا ہے تو ادھر پہلے تھے تو یہی اب انہی میں سے دو بادشاہ گزریں ایک کا نام یاجوج تھا ایک کا نام ماجوج تھا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں دنیا میں بلکہ یہ یافذ رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں اور ان کے اب بائبل میں ہمیں جو پتا چلتا ہے کہ یہ آرمینیہ سے لے کے ار طرف پھیلے تھے تو اس سے اب ہمیں یہ پتا چلا کہ انہی میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے وہ یہ خوراسانی تھے خوراسان میں جو آپ کا اسبکستان تاجکستان افغانستان یہ ایمان لائے تھے تو دیکھئے سے ایٹھ ہنڈر سکسٹی اس وی کلنڈر سے اب دیکھئے تو ان کی حکومت رہی ہے یہ سپر پاور تھے یعنی اب یہ یاجوج ماجوج کا اروج آنا شروع جو قرآن پاک میں آیا کہ کھول دیا جائیں گے اور ہر بلندی سے پل پڑیں گے تو ہم طور پر لوگ تو یہ یاجوج ماجوج بڑا منفی انداز میں کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے منکر کوئی قوم ہے ضروری نہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے بہت سے لوگ نہیں لائے تو جو ایمان لائے ان کو پہلے وہاں سے ان کو وہ سپر پاور بنے ہیں اسبکستان افغانستان کے ایرئے سے اس کے بعد پھر یہ دیکھئے ترکی مسلمان جو ہے یہ بھی یاجوج ماجوجی کی رسل ہے کہ یہ جو آرمینی ہے یہ اسی کا حصہ ہے وہی پہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہازہ وہاں پہ اسی کے فوصل ہیں 15-15-1924 ان کی یہ سپر پاور رہے ہیں دنیا کے پھر انہی یاجوج ماجوجی کی نسلیں جو یورپ میں آکر سیٹل ہوئے ہیں تو یہ سپر پاور بنے ہیں 17-52 1945 تک اس کے بعد پھر امریکہ اور ریشیا 1945 سے لے کے آج تک یہ سپر پاورز ہیں تو یہ بھی وہی یاجوج ماجوجی کا حصہ ہے اور اب چائنہ کے عروج کا آغاز بھی شروع ہو گیا 2005 سے لے کے آنور تو یہ بھی یاجوج ماجوجی کی نسل ہے یعنی ایک ایک حصہ سے آتے آتے یہ آ رہے ہیں اس میں ان میں اہل ایمان بھی یاجوج ماجوج تھے جو تاجکستان اسبکستان ترکی یہ لوگ تھے وہ ایمان لائے اور پھر اسی طرح اسی سال اسلام پہ ایمان لائے چکے تھے یورپ اور امریکہ اور ایشیا والے تو وہ بھی یاجوج ماجوجی ہے نسل سے تو وہ آئے اور اب چائنہ والوں کا اور خود انڈیا اور پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو آپ خود اپنی شجرے کو خود آپ سرچ کر لیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہم بھی یہ خورسانی مسلمانوں کی ہم ہیں نسل تو اس لیے ایکچولی ہم بھی یاجوج ماجوجی کی نسل بنتے ہیں تو اس کو خود چیک کر لے اگر آپ کو برا لگ رہا تو میں معذرت کروں گا تو یہ ورنہ لوگ اس کو منفی انداز میں کہتے ہیں حالانکہ یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے بلکہ حضرت نور اسلام کے بیٹے یافس رحمت اللہ علیہ کی نسل ہے تو اس میں سے ٹھیک ہے کچھ اہل ایمان وہ اپنے اروج پہ آئے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لائن میں ایک قوم کو اروج دیتے ہیں پھر زوال ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو ملے تو یہ ایک پورا ایک امتحان چال رہا ہوتا ہے یعنی زندگی یہی ہے تو جناب یہ سٹڈی تھی جو ہم نے کی تو اس کو جو جو بھی کوسٹنز ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے تو اس کی ہم سٹڈی کنٹینیو رہے گی اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون کون سے علوم مسلمانوں کے ہاں پھر ڈیویلپ ہوئے جس میں علوم القرآن سے ہم سٹارٹ کریں گے فقہ کیسے ڈیویلپ ہوا اور پھر یہ سوشل سائنسز اور پھر نیچرل سائنسز کی ہم بھی سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اور پھر تصوف کی بھی سٹڈی کریں گے تو یہ اگلے لیکچرز کا ٹاپک ہوگا تو جناب جزا اللہ خیر محسن جزا